عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھی گئی ہیں پوچھا صحابیات نے اے اللہ کے نبی آگے کی تقریر ہم نہیں سنیں گے آپ کی بس کریے ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں گئیں کیوں جائیں گی تاکہ ہم وہ عمل اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم چھوڑ دیں فرمایا تکسرناللان و تکفرناللان و تکفرنالحاشیر تم لان و تان زیادہ کرتی ہو تکسرناللان تم لان و تان زیادہ کرتی ہو ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو ایک دوسرے پر لانت بیشتی ہو اور اپنے شوہر اپنے ہس بینٹ کی نافرمانی کرتی ہو یاد رکھنا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امراتن ماتت وزوجہان انہارازن جو عورت مر گئی جس عورت کا انتقال ہوا اور انتقال کے وقت اس کا پتی اس سے خوش تھا اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت کی اندر داخل ہوگی میری ماں بہنیں پہلے بات تو سننے رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں وہ سننے اللہ کے نبی نے جنتی عورت کی پہچان بتائی ایم امراتن ماتت جو عورت مر جائے انتقال کر جائے لیکن انتقال کرتے وقت اس کا پتی اس کا ہسپینڈ اس سے راضی تھا اس سے خوش تھا تو یہ عورت جنت کے اندر جائے گی لیکن اس کے الٹے بھی فرمایا کہ جو عورت مر گئی اس حال میں کہ اس کا پتی اس سے راضی نہیں تھا اس سے خوش نہیں تھا تو وہ کتنی بڑی نمازی ہو چاہے تحجد کی نمازی کیوں نہ پڑتی ہو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی چاہے کتنی روزے دار ہو وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے تاکہ وہ جب گھر سے جائیں سسرال میں جائیں تو وہ اپنے پتی کو عزت کی نظر سے دیکھیں اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں ہم نے یہ تعلیم نہیں دیا اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے ہماری بیٹیاں موبائلوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور جیسے بتایا جا رہا ہے اس طریقے سے آج وہ اپنے پتیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ہم نے مزاق سمجھ رکھا اسلام کو سنیے اور گھوڑ سے سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں سن لو آج مسئلہ اوپے آ گئے ہیں اور میرا دماغ اب ادھر پھر گیا ہے تو اب سنیے آپ ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایک مثال ہے آپ بھی سنیے ہم اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہی کہ دوران ہماری بیوی کی بہن سالی بیوی کی بہن گھر میں آ جاتی ہے اور بیری بیوی اپنی بہن کو کہہ رہی ہے آو آو تم بھی کھانا کھالو آو آو کوئی بار نہیں آو اور سالی بھی بیٹھ گئے ہیں سنو کلیجہ ہے تو سنو دل اور گردے ہیں تو سنو اسلام پانی اور رنگ کی طرح اگر ہم اسلام کو اپنے اندر بسانا چاہتے ہیں تو سنو بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بیوی کے سامنے بھی ہم اپنی سالی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں میری سالی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر میری بیوی کی موجودگی میں بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے اسلام ہماری بیوی کی بہن کو ہماری سالی کو بھی بیوی کی موجودگی میں بھی بہنوئی کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے اپنی سالیوں کو اسکول پہنچانے والو اپنے گاؤں سے کشن گینج اور سلی گولی تک لے جانے والو اپنی بائیک بھر بٹھا کے گھومانے والو کان کے پرتے کھول کر سلو تمہاری سالی کا باپ یعنی تمہارا سسر بھی اگر تمہیں اجازت دے رہا ہو اور بیوی بھی کہہ رہی ہو جاؤ میری بہن کو اسکول چھوڑا ہو جاؤ میری بہن کو ہسپیٹل لے کر اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کرایا ہو سلی گولی لے جاؤں بیوی کی پرمیشن کے باوجود باپ کی سسر کی اجازت کے باوجود بہنوئی کے لیے چائز نہیں ہے کہ وہ اپنی سالی کو اکیلے تنہے تنہا اپنی بائیک یا فور ویلر پر سلی گولی لے جائے کشن گنج لے جائے یہ حرام ہے اس کے لیے کلیجہ تھام کے بیٹھو اور دیکھو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے جب بیوی کی اجازت اور سسر کی اجازت کے بعد بھی جائز نہیں ہے تو بینہ اجازت گھمانا یہ کیسے جائز ہو جائے گا بہت آسان ہے کہہ لینا کہ سالی آدھی گھر والی ابھی تیرے باپ کا فتمہ ہو گئی ہے تیرے باپ کا سسٹم ہو گئی ہے تیری بہن بھی کسی کی سالی ہوگی وہ بھی اس کی آدھی گھر والی ہوگی اس کو اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کرو اسلام کے اندر سالی کو بھی بہنوئی سے پردہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ بیوی کے انتقال کے بعد یا بیوی کی طلاق کے بعد سالی کے ساتھ نکاح جائز ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ نکاح جائز ہو اس سے پردہ ضرور نہیں ہے جہاں یہ مسئلہ سالی کے ساتھ ہے وہیں یہ مسئلہ بھابی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے سن لو ہماری بھابی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے یا جرجیس صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور جرجیس صاحب کے بھائی کی بیوی یعنی بھابی ہمارے روم میں آ جاتی ہے اور ہمارا بھائی بھی وہیں بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور بھائی نے کہہ دیا اپنی بیوی سے آؤ آؤ تم بھی کھانا کھا لو کوئی بات نہیں دیور ہے تمہارے بیٹھو بھائی کی پرمیشن کے باوجود شوہر کی اجازت کے باوجود بھابی کے لیے دیور کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے بھائی کی پرمیشن کے باوجود بھابی کو اکیلے بائیک پہ بٹھا کی کھانا جو دارجلنگ لے جانا سلی گلی لے جانا جائز نہیں ہے دلیل یہ ارائی تلحم ہوا یا رسول اللہ ایک عورت میں سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں دیور ہمارے گھر میں رہتا ہے جوائنڈ فیملی ہے آنا جانے لگا رہتا ہے کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں محلے کے دوسرے لوگوں سے کبھی کبھی بے پردگی ہو جائے چلے گا محلے کے دوسرے لوگوں کے سامنے کبھی چہرہ کھل جائے چلے گا الحمول موت لیکن دیور سے ہر حال میں پردہ کرنا ہے کیونکہ دیور تو موت ہے بھابی کے لیے یہ زبان ہماری نہیں ہے ہماری زبان ضرور ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ کے حدیث چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے الحمول موت دیور بھابی کے لیے موت ہے اب اندازہ لگاؤ جو موت ہو وہ موت کیسے بھابی کو لے کے جا سکتا ہے اپنے گھر سے باہر شاہب میرے بھائی نے اجازت دے دی یہاں بھائی کی اجازت نہیں چلے گی یہاں شریعت کا حکم چلے گا شریعت کا حکم ہم ان چیزوں پر غور کریں سوچیں کیا اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے یہاں ایوہ اللہزین آمن دخلو فی السلم کافہ ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے فرمایا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ساتھوے دن اس کا عقیقہ کرو اس کے سر کے پال کٹو پورا ٹکلا ساتھوے دن اس کے سر کے سارے کے سارے بال چھلو اور بالوں کے وزن کے برابر بالوں کے وزن کے برابر چاندی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرو نہ لیجے سارے بال ہم نے کٹے اور پانچ گرام ہوئے تو پانچ گرام چاندی یا پانچ گرام چاندی کی قیمت غریبوں میں مسکینوں میں دی جائے گی اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے ہو ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر عید کا خطبہ اللہ کے نبی مردوں گودے دیتے تھے تو عورتوں کے مجمع میں پردے کی اوڑ سے آپ ان کو بھی خطبہ دیتے تھے اور پردے کے پیچھے سے خطبہ دیتے ہوئے کہتے تھے یا معاشر النسائی تصدق نفعی نیوری تکن ناکسر حل النار آئے عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو اس لیے کہ ہم نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے